موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹار کوکنگ اور آج میں بنا رہی ہوں ریل مینگو آئس کریم تو جو ہم باہر مارکٹ میں جا کے بازار سے جا کے کھاتے ہیں دکان سے جو کے قریب دو سو روپیہ یا دھائی سو روپیہ کا پر پیس ملتا ہے مینگو آئس کریم کا تو یہی آئس کریم آج میں آپ لوگ کو گھر میں بنانا بتاؤں گی تو پہلے تو آپ مینگو لے لیں اور جو بھی ہو میں نے یہ لیا ہے کیسر آپ کے پاس جو بھی مینگو ہو تو آپ کو لے سکتے ہیں اس کیپ کو اس طریقے سے کٹ لیں جیسا میں نے کٹا ہے اور اس کو فیک ہے نہیں اس کو سمحل کے رکھیں اینڈ میں آپ کو یہ کام آئے گا تو یہ چاکو کی مدد سے میں نا آپ اسے پتلی دھار والا چاکو لے جو کہ اندر تک کے پورا کٹ کٹ لے اور اسی جو گھٹلی ہے اسے ہمیں باہر نکالنا ہے چاروں طرف سے جو مینگو گھٹلی پہ لگائے اسے ہم کٹ کے سائٹ پہ کر دیں گے اور گھٹلی جو ہے وہ بیچ میں رہ جائے گی اس کے بعد اسے ہم باہر نکال دیں گے تو جیسے میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے چھوڑی سے کر سکتے ہو آپ لوگ سمحل کے کریے گا کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگ جائے اور اگر چھوڑی سے یہ نہیں یہ ہوا ہے تو آپ اس طریقے کا ایک فوق لے سکتے ہو چمچ جیسا میں نے لیا ہے اور اس طریقے سے چاروں سائٹ سے آپ اس طریقے سے چمچ کی مدد سے نیچے جو وہ گھٹلی چپکی ہوئے اس کو اوپر کی طرف آپ نے نکالنا ہے اور وہ نیچے سے چھوٹی پڑ جائے گی اور جیسے ہی وہ چھوٹی پڑے گی آپ اسے اوپر کی طرف کھیچ کے باہر نکال لینا دیکھئے میں جس طریقے سے کر رہی ہوں اسی طریقے سے اور یہ آئس کریم جو ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی تو بس اس طریقے سے دیکھئے یہ نیچے سے لوز ہو چکی تھی اور میں نے اسے کھیچ کے اور یہ مینگوم کو اس طریقے سے اکھا رکھنا ہے جیسے گھٹلی میں نے نکال لیے دیکھئے بس اس طریقے سے تو باقی کی مینگو کو بھی میں اس طریقے سے ہی اس کے اندر سے بھی اس کی گھٹلی نکال لیں گے یہ دیکھئے یہاں ٹوٹل میں نے پانچ مینگو لیے تھے اور ایک میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے پہلے نکال کر اور یہ دیکھئے یہ سب ریڈی ہے تو ابھی میں اسے سائٹ میں کر دوں گی اور یہ دیکھئے یہ اس کا کیپ ہے یہ کیپ ہمیں فیکنا نہیں ہے یہ کیپ اس کے اوپر لگے گا اس کے لئے تو ابھی اسے سائٹ پہ کر دیں اور یہ میں نے یہاں ایک کپ کے قریب لیا ہے ملک پاوڈر تو یہ ملک پاوڈر ہے اور اسی کے اندر میں نے لائچی پاوڈر بھی ڈال دیا ہے ابھی اور یہ دودھ میں نے ساسسو گرام دودھ دلیا تھا جسے میں نے دھیمی آج پہ گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اب یہ دیکھیں دودھ گرم ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اندر ملک پاوڈر بھی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور یہ میٹھا ملک پاوڈر ایک سویٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ میں پستہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فوٹو آپ وہ فلیور بادام فلیور میں بنا سکتے پستہ کاجو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں میرے پاس پستہ پڑا تھا تو میں نے پستہ ہی اٹ کر دیا اس کے اندر اور اس کو ایک ربڑی فارم میں اس کو اچھے سے پکا لیں یہ ٹھک ہو جائے گا ایک دم گاڑا ہو جائے گا یہ پک پکے ہو اس کو ہمیں سائٹ پہ جو ملائی آ رہی ہے اسے بھی نکال کر دودھ میں ہی ڈال دینی ہے یہ دیکھیں اور اچھے سے اسے آپ پکائیں ایک دم ٹھک کر لیں گاڑا کر لیں اسے تو میں اسے اس طریقے سے چلا چلا کے اس کو نا یہ چپک رہا ہے سائٹ میں تو اسے چمچ کی مدد سے اسے بھی اندھر نکالیں دیکھیں یہ کتنا ٹھک ہو چکا ہے کتنا گاڑا ہو چکا ہے یہ پک کر تو اس کو پکاتے ہوئے قریب میں کو پچیس سے تیس منٹ لگا ہے دھیمی آج پر اس کو اچھے سے میں نے پکا پکا کے اس کو دودھ کو پوری طریقے سے آدھا کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لو اور اسے تھوڑا رون ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اور اس طریقے کا آپ کے پاس کوئی گلاس ہو یا کوئی ایسا برتن جس کے اندر مینگو اس طریقے سے فٹ بیٹ جائے تو آپ وہ لے سکتے ہو میرے پاس ایک گلاس تھے یہ دیکھیں یہ کتنی ٹھیک ہو چکی ہے اور یہ پوری طریقے سے تھنڈی ہو چکی ہے اب یہ تھنڈی ہو چکی ہے تو میں اسے مینگو کے اندر بھرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے پورا اوپر تک مینگو آپ نے بھر دینا ہے جیسے میں بھر رہی ہوں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگتب باجار دیسی بن کے تیار ہوگی آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ سوچو کہ کیا یہ میں ہم نے بنایا ہے میں نے اسے جب بنایا تو مجھے خود کو بھی یقین ہوا کہ ارے واہ میں نے اتنی اچھی کلپی میں نے خود بنا لی گھر میں تو یہ دیکھیں اور یہ بچوں کی اتنی فیوریٹ ہے بچے بڑے سب کی فیوریٹ ہے اور یہ بازار میں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اس کا بہت زیادہ لوگ اسے پسند کر رہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر میں ٹرائے کر سکتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ جو کیپ ہے میں نے سب کو بھر لیا اور یہ جو کیپ ہے اس کے اوپر اس طریقے سے فٹ کر دیں یہ دیکھیں اور اسے نا اب میں فریزر میں آٹھ گھنٹے کے لیے اسے فریزر کے اندر رکھ دیں تو میں اسے ابھی فریزر کے اندر رکھ دیتی ہوں تو آٹھ گھنٹے کے بعد میں آپ کو یہ دیکھیں آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ میں نے نکال لیا ہے فریزر سے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اسے پانچ میٹ پہلے نکال کے اسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ جو آم کا جو چھلکا ہے نا وہ تھوڑا سوپٹ ہو جائے اور آپ کو چھلنے میں تکلیف نہ ہو تو دیکھیں بچھوڑی کی مدد سے میں اس طریقے کا چاکو لوں گی اور اس کی مدد سے اسے یہ دیکھیں آپ ایزیلی اس کو یہ کر سکتے ہو یہ نکل جائے گا بہت زیادہ تھنڈا ہے میں ہاتھ میں پکڑ بھی نہیں پا رہی ہوں اس کو یہ دیکھیں بس اسے کٹے جائے اسے بہت زیادہ تھنڈا ہے تو میں اسے کٹ لیتی ہوں دیکھیں میں نے اسے کٹ لیا ہے پوری طریقے سے اور آپ کو میں اسے کٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کتنا امیزنگ بنائے اور کتنا ٹیسٹی تو تھائی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا یہ دیکھیں تو ابھی میں اسے یہاں سے ہٹا دیتی ہوں اور اس کے اوپر رکھ کے آپ کو کٹ کر کے دیکھاتی ہوں تو آپ لوگ بھی بنائیں اور مینگو کا سیزن چل رہا ہے تو کچھ الگ الگ طریقے سے آپ اسے بنائیں اور کھائیں اور یہ والی کلفینہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آنے والی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیس نکر رہے کتنے اچھے یہ دیکھیں بس اس طریقے سے گول گول آپ اسے کٹ لیں اور اس کا مجھا لیں اس کلفی کا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت زیادہ اچھی بنتی ہے آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے تو خوشی ہو جائیں گے آپ اس طریقے کی کلفی اگر آپ ان کو بنا کر کھلا ہوگے تو یہ دیکھیں پیس دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے اور کتنے امیزنگ لگ رہے پیس یہ دیکھیں تو اگر آپ لوگ کو اس طریقے کی اچھے اچھی ریسپی دیکھنی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے یہ لیجئے ریڈی ہو گئی ہماری مانگو ریال مانگو کلفی یہ دیکھیں آپ لوگ بھی اس کا مجھا لے سکتے ہو بنا سکتے ہو بس میں نے جیسا بتایا اس طریقے سے کتاب بنائیں کھائیں یہ لیجئے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کیجئے گا اسلام علیکم